مسجد الحرام مکہ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد حرام بتاریخ تین رجب 1443 ہجری بمطابق چار فروری دوہزار بائیس عسوی بعنوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی فضیلت خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر ماہر المعقلی حفظہ اللہ وتولہ ترجمہ باعواز حفظ الرحمن تیمی اللہ کی تعریف اللہ کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے جس کے اپنے اچھے ناموں اور بدن صفات میں یکتہ ہے اس نے ہر چیز کو رحمت اور علم سے گھیر رکھا ہے اور ہمیں بھرپور نوازش فضل اور نعمت دے رکھی ہے ہم اس پاک ذات کی حمد بیان کرتے ہیں اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر اس کی رضا اور اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کے سیاہی کے برابر میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ یکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں آپ لوگوں میں سب سے بلند قدر و منزلت والے ہیں آپ کے ذریعے اللہ نے اندھی آنکھوں بہر کانوں اور بندلوں کو کولا اللہ کا درد و سلام اور برکت نازل ہو آپ پر آپ کے آلوہ اصحاب اور بیویوں پر اس امت میں سیرت و طریقے کے اعتبار سے سب سے بہتر اور نیکی و تقوی کے اعتبار سے سب سے پاکیزہ آپ کے آلوہ اصحاب اور بیویوں پر ان کے تابعین پر اور اچھے طریقے سے ان کی پیروی کرنے والوں پر اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو اما بعد مومنوں میں آپ کو اور اپنے آپ کو اللہ کے تقوی کی وسیعت کرتا ہوں تقوی ہی آخرت کے دن کا توشہ ہے اور فریاد و فغا کے دن کی تیاری ہے اقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے اور موت کے بعد کے لئے عمل کرتا ہے اور ناکام وہ ہے جو اپنے خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور اللہ سے اپنی امیدوں کی تمنا کرتا ہے اللہ کا فرمان ہے لوگو اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس دن باپ اپنے بیٹے کو کوئی نفع نہ پہنچا سکے گا اور نہ بیٹا اپنے باپ کا ذرا سا بھی نفع کرنے والا ہوگا یاد رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے دیکھو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے بعد شیطان تمہیں دھوکے میں ڈال دے مسلمانوں اللہ تعالی نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت اور آپ پر ایمان لانے والے متقیوں کے لیے نجات بنا کر بھیجا آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اس کے چونیدہ قریبی اور خلیل ہیں اس کی وحی کے امین ہیں مخلوق میں سب سے بہتر ہیں رحمت والے نبی اور معزد رسول ہیں مقام محمود اور حوض مورود والے ہیں اللہ تعالی نے آپ کے مقام کو بلند کیا آپ کے سینے کو کھولا آپ کے بوجھ کو ہلکا کیا آپ کے ذکر کو بلند کیا اس امت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم احسانات ہیں آپ کے ذریعے اللہ تعالی نے ہم لوگوں کو سیدھے راستی کی طرف رہنمائی فرمائی اور جہنم کے عذاب سے بچایا اللہ کا فرمان ہے تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس سے ہیں جن کو تمہاری مظورت کی بات نہایت گرا گزرتی ہے جو تمہاری منفعات کے برے خواہش مند رہتے ہیں ایمان والوں کے ساتھ برے ہی شفیق اور مہربان ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور علوی منزلت میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالی نے تمام انبیاء اور رسولوں میں صرف آپ کو درود بھیجنے کے لئے خاص کیا چنانچہ طاقت و غلبہ والا عظیم و حکیم رب جلیل سبحانہو جل جلالہو و تغدست اسماؤہو اپنی عظمت و جلال اور پاکیزگی کے ہوتے ہوئے نبی کریم پر درود بھیجتا ہے اللہ کا فرمان ہے اللہ تعالی اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والوں تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو اللہ کا اپنے نبی پر درود بھیجنے کا مطلب اللہ کا اپنے نبی کی تعریف و تعظیم کرنا ان کے محاسن و مناقب کو ذکر کرنا ان سے اپنی محبت کو بیان کرنا اور اپنے نزدیک نبی کے عظیم مرتبے کا اظہار کرنا ہے اور فرشتہ وغیرہ کا آپ پر درود بھیجنے کا مطلب اللہ تعالی سے اس کی دعا کرنا ہے صحیح بخاری میں ہے کہ ابو العالیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ لفظ سلاعت کی نسبت اگر اللہ کی طرف ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ فرشتوں کے سامنے نبی کی سناوہ تعریف کرتا ہے اور اگر ملائکہ کی طرف ہو تو دعا رحمت اس سے مراد لی جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ایک عظیم عبادت اور بری تعات ہے اللہ سبحانہو نے اپنی معزز ذات سے اس کے شروعات کی ہے پھر اللہ کی پاک پھر اللہ کی پاکی کی تسبیح بھی آگن کرنے والے اپنے فرشتوں کے درود بھیجنے کا ذکر کیا ہے اور اپنی مخلوق میں سے مومینوں کو اس کا حکم دیا ہے اللہ سبحانہو کی اپنی نبی سے محبت یہ ہے کہ اس نے اپنی تعات کو آپ کی تعات اپنی محبت کو آپ کی پیروی اور اپنے ذکر کو آپ کے ذکر کے ساتھ جوڑ دیا اللہ جل جلالہ اپنا ذکر نہیں کرتا ہے مگر اپنے ساتھ اپنے رسول کا ذکر کرتا ہے ابن عباس کا قول ہے کہ کسی نفس کو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معزز پیدا نہیں کیا کیونکہ میں نے اللہ کو آپ کے سوا کسی کی زندگی کی قسم کھاتے ہوئے نہیں سنا ابن عباس کی مراد اللہ عزوجل کی اس قول سے ہے کہ تیرے جان کی قسم وہ تو اپنی بدمستی میں سرگردان تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا آپ کے بعض حقوق کی ادائیگی آپ کی واجبی محبت کی یاد دہانی آپ کی شریعت کی پیروی نیکی میں بڑھوتری گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی ہے ابن قیم رحمہ اللہ کا قول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا آپ کے حق کی ایک ادنا سی ادائیگی ہے اور اللہ کے ذریعے ہمیں عطا کی گئی آپ کے ملنے کی نعمت پر آپ کا شکر ادا کرنا ہے باوجود اس کے کہ آپ کین حقوق کے مستحق ہیں ان کو کوئی علم طاقت یا ارادہ شمار بھی نہیں کر سکتا ہے لیکن اللہ پاک اپنے کرم سے اپنے بندوں سے تھوڑے سے شکر اور حق کی ادائیگی سے ہی خوش ہو جاتا ہے آپ رحمہ اللہ کا قول ختم ہوا مومنوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرت سے درود بھیجنا آپ سے محبت کی دلیل آپ کے فضل کا مستقل ذکر اور آپ کے لائے ہوئے دین پر ایمان لانا ہے یہ مومن کو آپ کی سنت کے مطابق عمل کرنے اور آپ نے جس چیز سے منع کیا ہے اسے چھوڑنے کے لئے اُبھارتا ہے کیونکہ جو کسی چیز سے محبت کرتا ہے وہ اسے مسلسل یاد کرتا ہے اور ہمیشہ اس کی تعریف کرتا ہے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے گا اللہ تعالیٰ اسے اس عمل کی جن سے ہی بدلہ دے گا چلانچہ وہ اس کے درود کا دس گناہ عجل دیتا ہے نیک بخ وہ ہے جس کی رب تعریف کرے سورا نسائی میں عبداللہ بن ابو طلحہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے ہم نے عرض کیا ہم آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار دیکھ رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ میرے پاس فرشتہ یعنی جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا اے محمد آپ کا رب کہتا ہے کہ آپ کے لیے یہ خوشی کی بات نہیں کہ جو کوئی آپ پر ایک بار درود بھیجے گا تو میں اس پر دس بار درود بھیجوں گا اور جو کوئی آپ پر ایک بار سلام بھیجے گا میں اس پر دس بار سلام بھیجوں گا اللہ سبحانہو نے اپنے رسول پر درود بھیجنے کے عجر کو بڑھا دیا اور اس کے ثواب کو کئی گناہ کر دیا اور دنیا و آخرت میں درود بھیجنے والوں پر کرم فرمایا چنانچہ جو یہ چاہتا ہے کہ وہ آپ کی شفاعت سے ہم کنار ہو وہ آپ پر کسرہ سے درود بھیجے قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے بہتر وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں آپ پر کسرہ سے درود بھیجتے ہوں گے صحیح مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جب معزن کی آذان سنو تو تم وہی کہو جو معزن کہتا ہے پھر مجھ پر درود پڑھو کیونکہ جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے میرے لئے وسیلہ مانگو کیونکہ وسیلہ دراصل جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ کو دیا جائے گا اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں گا اور جو کوئی میرے لئے وسیلہ طلب کرے گا اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں سے ستر ہزار لوگوں کی شفاعت کریں گے جو جنت میں بغیر حساب اور سزا کے داخل ہوں گے اور ہر ہزار کے ساتھ والوں کی بھی شفاعت کریں گے کہ ان کے درجات کو بلند کر دیا جائے آپ ان گناہگاروں کے لئے بھی شفاعت کریں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی چنانچہ اللہ تعالی جہنم میں جانے سے ان کو نجات دے گا آپ موحید لوگوں کی شفاعت کریں گے جو اپنے گناہوں کے وجہ سے جہنم میں داخل ہو چکے ہوں گے اور جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے تو وہ آپ کی شفاعت کی وجہ سے نکلیں گے مومنوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے فضائل میں سے یہ ہے کہ یہ دعا کی خبولیت کے اسباب میں سے ہے اور انسان اپنے لئے غم و پریشانی کو دور کرنے اور خوشی و مسررت اور اچھی چیزوں کو طلب کرنے سے متعلق جو بھی مانگتا ہے اس کو پورا کرتا ہے کتنی ہی غموں نے سینوں کو تنگ کر دیا ہے اور خوشیوں کو گدلہ کر دیا ہے صاحبِ غم کو سونا اور کھانا پینا کچھ بھی اچھا نہیں لگتا ہے اس کے گھنٹے دن اور دن مہینے کی طرح ہو جاتے ہیں یہ غم مریض کو اس کے بستر کے ساتھ لگ جاتا ہے اور مالدار کے محل میں اور فقیر کی تنگدستی میں ساتھ ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا انسان کو غم سے محفوظ رکھتا ہے اس کے گناہوں کی مغفرت کرتا ہے تو جو غم سے بچا لیا گیا وہ دنیا کے فتنوں اور آزمائشوں سے محفوظ رہا اور جس کے گناہ معاف ہو جائیں وہ آخرت کی آزمائشوں اور حولناکیوں سے محفوظ رہے گا یہ عبی بن کعب رضی اللہ عنہ ہیں آپ نے اپنے لئے ایک وقت مقرر کر لیا جس میں وہ اپنے رب کے ساتھ تنہائی میں اپنی مرادیں مانگتے تو انہوں نے عرض کیا ہے اے اللہ کے رسول میں آپ پر بہت درود پڑھا کرتا ہوں سو اپنے وظیفے میں آپ پر درود پڑھنے کے لئے کتنا وقت مقرر کروں یعنی اپنی دعا میں آپ پر کتنا درود بھیجوں آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو میں نے عرض کیا چوتھائی آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو اور اگر اس سے زیادہ کرلو تو تمہارے حق میں بہتر ہے میں نے عرض کیا آدھا آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو اور اگر اس سے زیادہ کرلو تو تمہارے حق میں بہتر ہے میں نے عرض کیا دوتہائی آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو اور اگر اس سے زیادہ کرلو تو تمہارے حق میں بہتر ہے میں نے عرض کیا جتنی دیر میں اپنے لئے دعا کرتا ہوں اس میں کیا صرف آپ پر درود ہی پڑھا کروں آپ نے فرمایا اب یہ درود تمہارے سب غموں کے لئے کافی ہوگا اور اس سے تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے اس حدیث کو ترمیزی نے روایت کیا ہے اب یہ درود تمہارے سب غموں کے لئے کافی ہوگا اور اس سے تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے مسند احمد میں ہے کہ کیا آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی پوری دنیا پوری دعا میں صرف آپ پر درود ہی پڑھا کروں آپ نے فرمایا اب یہ درود دنیا اور آخرت کے تمہارے سب غموں کے لئے کافی ہوگا ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے اس لئے کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر دس بار رحمت بھیجتا ہے اور جس پر اللہ رحمت بھیجے تو وہ غم سے محفوظ رہے گا اور اس کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے مومنوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے مجلسیں لغو نہیں ہوتی ہیں وہ محفلیں مجلسیں جن میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے مومنوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے مجلسیں لغو نہیں ہوتی ہیں وہ مجلسیں جن میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے وہ صاحب مجلس پر حسرت و ندامت والی بن جاتی ہیں سنن تنمیزی میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ کسی مجلس میں نہ بیٹھیں اور اس میں نہ اللہ کو یاد کریں اور نہ اپنے نبی پر درود بھیجیں تو یہ چیز ان کے لیے حسرت و ندامت کا باعث بن سکتی ہے اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے اور چاہے تو انہیں بخش دے اس لیے اپنی محفیلوں کو اپنے رب کے ذکر اور اپنے نبی پر درود سے مزین کرو آپ کے اخلاق و عداد کو سیکھو آپ کے طریقے اور راستے کی پیروی کرو دنیا کے شرف و عزت اور آخرت کے نعمت اور ثواب سے سرفراز ہو گئے عوض باللہ من الشیطان الرجیم اللہ تعالی اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن اور سنت میں برکت دے مجھے اور آپ کو اس کی آیات اور حکمت سے فائدہ پہنچائے میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اور اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے ہر طرح کے گناہ اور خطاؤں سے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے ہر طرح کی حمد اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہم اسلام سے نوازا اور ہمارے لیے مخلوق کے سب سے بہتر نبی کو مبعوث کیا میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر بجال آتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ یقتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں آپ عظیم اخلاق والے اور مؤمنوں کے لیے رحم دل میں حربان ہیں اللہ کا دلد و سلام اور برکت نازل ہو آپ پر آپ کی آل و اصحاب پر اور تابعین پر اور ان پر جو قیامت تک ان کی اچھی طرح پیروی کریں اما بعد مؤمنوں بندوں پر اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے رسول کے مقام کی عظمت میں سے یہ ہے کہ اس نے معزز فرشتوں کو مسخر کر دیا ہے جو زمین میں گھومتے رہتے ہیں آپ کی امت میں سے کوئی بھی جب نبی پر درود و سلام بھیجتا ہے تو وہ فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کو پہنچا دیتے ہیں وہ فرشتے اس شخص کا نام معاولیت کے آپ کو بتاتے ہیں چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جگہ کی دوری اور تباعد زمانہ کے باوجود اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا تم لوگ کسرت سے مجھ پر درود بھیجا کرو اللہ تعالیٰ نے میری قبر کے پاس ایک فرشتے کو مقرر کر رکھا ہے میری امت میں سے کوئی بھی جب مجھ پر درود بھیجتا ہے تو فرشتہ مجھ سے کہتا ہے کہ محمد فنا ابن فنا نے فنا وقت میں آپ پر درود بھیجا ہے سنانہ ابھی دعود میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر جب بھی کوئی سلام بیچتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح مجھے لوٹا دیتا ہے جہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں جمعہ اور جمعہ کی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا سنت مبارکہ سے ثابت ہے کیونکہ وقت کے فصیلت کی وجہ سے نیکی کا عجر بڑھ جاتا ہے سنن عوی دعوت میں ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے افضل جمعہ کا دن ہے اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اسی میں ان کی روح قبض کی گئی اور اسی دن سور پھوکا جائے گا اور اسی دن بے ہوشی تاری ہوگی لہذا تم مجھ پر زیادہ زیادہ درود بھیجو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمارا درود آپ پر کس طرح پیش کیا جائے گا حالانکہ آپ ریزہ ریزہ ہو چکے ہوں گے آپ بوسیدہ ہو چکے ہوں گے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے جسم کو کھائے تو جبکہ جمعہ کا دن سب سے افضل دن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کے سردار ہیں اس لئے سنت یہ ہے کہ سب سے افضل نبی پر سب سے افضل دن میں کسرت سے درود بھیجا جائے آپ نماز میں لوگوں کے اجتماع اور ان کے دنوں کو جوڑنے کا سبب ہیں مومنوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھلائیوں کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور طاعت کے دروازوں میں سے ایک وسیع دروازہ ہے شریعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی جگہیں بہت زیادہ ہیں ان میں سب سے تاقیدی اور ضروری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے وقت آپ پر درود بھیجنا ہے یہ بخالت غفلت اور بے عدبی میں سے ہے کہ خوشخبری دینے اور ڈرانے والے کا نام لیا جائے اور زبان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے روکی رہے سنن ترمیزی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ شخص مجھ پر درود نہ بھیجے یعنی زلت اور رسوائی کے وجہ سے اس کی ناک میں مٹھی لگ جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے وقت جس نے درود کو چھوڑ دیا وہ عظیم سنگینی میں ہے صحیح بن حبان میں حضرت ابو حرر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے تو فرمایا آمین 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 اسی حدیث میں ہے کہ جبریل علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے پاس آپ کا تذکرہ ہو اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے اور مر جائے تو وہ جہنم میں داخل ہو اور اس پر اللہ کی دھتکار ہو آپ کہیے آمین تو میں نے کہا آمین اس دعا کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ میرے پیارے بھائی جیسے حضرت جبریل علیہ وسلم مانگے اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی مختلف شکلیں ہیں جو سنت متحرہ سے ثابت ہیں جیسا کہ صحیحین میں حضرت عبد الرحمن بن ابو لیلہ کی حدیث میں ہے جو نے فرمایا اللہم صلی علیہ محمد و علیہ محمد کما صلیت علیہ ابراہیم انکہ حمید مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جس لفظ سے بھی جو درود کے معنی کو پورا کرتا ہو بھیجا جائے تو وہ درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچ جاتا ہے سنے میں ماجہ میں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تم غلو سے بچو اس لئے کہ تم سے پہلے لوگوں کے دین میں اس کے غلو نے حلا کر دیا جان لو مومینوں کہ سب سے عظیم ذکر یہ ہے کہ چونیدہ نبی پر صبح و شام کسرت سے درود و سلام بھیجا جائے ایسا کرنا طاعت و عبادت اور پیروی و سنت ہے اس میں عجر بہت زیادہ ہے اور محنت کم ہے نیک بخت وہ ہے جو اللہ کے رسول پر درود بھیج کر اپنے دل کو زندہ رکھے اپنے اس وقت کو غنیمت جانے جس میں نیکیاں بڑھتی ہیں گناہ مٹھتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں اللہم صلی علیہ محمد و علیہ آلہ محمد کما صلیتے علیہ ابراہیم و علیہ ابراہیم نگ حمد مجید اللہم بارک علیہ محمد و علیہ آلہ محمد کما بارکتے علیہ ابراہیم و علیہ ابراہیم نگ حمد مجید اللہ تو خلفائے عاشدین ابو بکر عمر عثمان علی اور تمام صحابہ اور تابعین اور قیامت تک ان کی دوسر طریقے سے پیروی کرنے والے تمام لوگوں سے راضی ہو جا تو اپنے عفو و کرم اور سخاوت کے ذریعے ان کے ساتھ ہم لوگوں سے بھی راضی ہو جا اے ارحم الراہمین اے اللہ اسلام اور μουسلمانوں کو غلبہ اطا فرما اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ اطا فرما اے اللہ اس ملک کو اور بقیہ تمام مسلمانوں کے ملکوں کو امن و اتمنان والا بنا دے اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کی حالتوں کو درست کر دے اے اللہ ہم تیرے فضل و احسان اور جود و کرم کے ذریعے مانگتے ہیں کہ تو ہمیں ہر بری اور ناپسندیدہ چیزوں سے محفوظ رکھ اے ذوالجلال والاکرام اے حیو قیوم اے ہماری باتوں کو سننے والے ہر جگہ اور ہمارے خفیہ اور زور سے سننے والا خادم حرمین کو اس چیز کی توفیق دے جو تجھے پسند ہے اور جس سے تو چاہتا ہے اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے انہیں بہتر بدلا دے اے اللہ تو انہیں ان کے اماندار والی حد کو اس چیز کی توفیق دے جس میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی ہے اے اللہ تمام مسلمان حکمرانوں کو اس چیز کی توفیق دے جو تجھے پسند ہے اے رحم الراحمین اے اللہ ہمیں مہگائی وبائی امراض سود زنا زلزلوں مسیبتوں اور برے فتنوں سے معفوظ فرما ہر طرح کے ظاہری اور پہشیدہ سے اے اللہ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں آزمائش کی مشقت بدبختی کی پستی برے خاتمی اور دشمن کے ہسنے سے اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائی کی دعا مانگتا ہوں جو مجھ کو معلوم ہے اور جو نہیں معلوم اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں دنیا اور آخرت کی تمام برائیوں سے جو مجھ کو معلوم ہے اور جو معلوم نہیں اے اللہ میں تجھ سے جنت کا طالب ہوں اور اسخول و عمل کا بھی جو جنت سے قریب کر دے اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم سے اور اسخول و عمل سے جو جہنم سے قریب کر دے اے اللہ ہر معاملے میں ہماری آقابت کو درست کر دے اور ہمیں دنیا کی رسوائی و آخرت کی عذاب سے بچائے ارحم الراحمین اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے ہمارے مصیبت زدوں کو شفا دے مارے مردوں پر رحم فرما اور ہم میں سے کمزوروں کے لیے تو مددگار بن جا اے اللہ مسلمان نوجوانوں کو گمرافقوں اور منحریف منحجوں سے محفوظ فرما اے اللہ ان کو تفرقہ اور گرہبازی سے بچا اور انہیں اعتدال اور وسطیت حضور فرما اے اللہ ان سے ان کے وطن اور ان کی قوم کا بھلا فرما تو اپنی رحمت سے اے رحم الراحمین اے اللہ جو ہمارا ہمارے ملک ہماری سلامتی اور ہمارے جوانوں کا برا چاہتا ہے تو تو اسے اپنے آپ میں مشغول کر دے اور اس کے مکر کو اس کے جانب پھیر دے تو اپنی قوت و طاقت سہے طاقت و رہے غالب اے اللہ ہماری فوج کی مدد فرما جو ہمارے ملک کے بورڈر پہ تانیات ہے اپنی رحمت سے ارحم الراحمین اے ہمارے پروردکار ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لاجکے ہیں اور ایمانداروں کی طرف سے ہمارے دل میں کی نہ اور دشمنی نہ ڈال اے ہمارے رب بے شک تو شفقتوں میں حربانی کرنے والا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نے کی دے اور آخرت میں بھلائی تا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا ہے اور ہر اس چیز سے جو مشرق بیان کرتے ہیں پیغمبروں پر سلام ہے اور طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے